میں آگرہ سے سکندرہ جا رہا تھا میرے دوست ڈاکٹر وسیم اور پرانا ملازم کریم ہمراہ تھا کریم سکندرہ کے قربو جوار میں رہنے والا تھا ہماری موٹر سکندرہ کے قریب ایک قبرستان سے ہو کر گزری قبرستان سڑک کی طرف تقریباً فرلانگ تک چلا گیا تھا شکستہ قبروں کے دردناک منظر سے متاثر ہو کر میں دم بخود بیٹھا تھا مجھے ایک دفعہ اسی قبرستان میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کریم نے یکا یک میری طرف مخاطب ہو کر کہا وسیم کسی گہری سوچ میں تھا چکنہ ہو کر بولا کیا کہا کریم کریم کہنے لگا میں یہاں قریب ہی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا یہاں کسی زمانے میں شاہی قبرستان تھا اس کے اس سیرے پر ایک باتونی فقیر رہتا تھا گاؤں کے اکثر لڑکے اس سے کہانیاں سنتے ایک دفعہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شام کے بعد اس سے کہانیاں سننے چلا گیا کہانیوں میں ہمیں بہت دیر ہو گئی میرے دوستوں نے سلاہ کی کہ رات یہیں بسر کی جائے سردی شدت سے پڑ رہی تھی ہم لوگ نیچی چھت والی جھومپڑی میں لوئیوں میں دھگے ہوئے علاو کے قریب پڑے تھے گوبر کے دھوان دھار اندھن سے آنکھیں نہ کھلتی تھی قبرستان کی زہر علود فضاء کوٹھڑی کے اندر بھی اثر انداز تھی گوبر کے تلخ دھوائے سے نتھنوں میں ہلکی سی جلن محسوس ہونے لگی میں کمبل میں موں لپیٹ کر لیٹ گیا آدھی رات کو آنکھ کھولی تو ایک ایسی پور ہول اور لرزہ خیز آواز سنائی دی کہ روح تک کانپ گئی کوئی جان بلب مریض کرا رہا تھا یا کوئی جاندار دن توڑ رہا تھا سکرات موت کی آخری کھڑ کڑاہٹ بھی شاید اتنی خوفناک نہ ہوگی یہ آواز قبرستان سے آ رہی تھی میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے ساتھیوں کو جگایا سب کے سب اس لرزہ خیز آواز کو سن کر دہل گئے گوبر کا بدبودار ایندھن جل کر بھسم ہو چکا تھا علاؤ میں گرمی کی آخری رمک بھی مفقود تھی اس قبر نمات تاریخ کوٹلی کے در و دیوار سے سردی پھوٹ رہی تھی ہمارے دل سینوں میں بے چینی سے دھڑکنے لگے گورگن کونے میں گرم گدے کے بستر پر مہوے خواب تھا ہم نے اسے با مشکل جگایا وہ علاؤ روشن کر کے دیوار کی ٹیک لگا کر اتمنان سے ہکے کے لمبے لمبے کش لگانے لگا خوفناک آواز برابر آ رہی تھی ہم نے پوچھا یہ آواز کیسی ہے اس نے جواب دیا اس کی طرف بلکل خیال نہ کرو ایسی آوازیں قبرستان سے آتی رہتی ہیں یہ کسی گناہ گار روح کو عذاب ہو رہا ہے اس بات سے ہماری نیند غائب ہو گئی ہم رات بھر علاؤ کے قریب سہمے ہوئے آگ تابتے رہے پو پھوٹنے پر آواز بند ہو گئی اجالہ ہوتے ہی ہم سب وہاں سے بھاگ آئے وسیم نے ایک پور زور کہکہ لگایا گورگن طبقہ بھی لوگوں کو مرعوب کرنے کے لئے کیسی روایتیں گھڑتا ہے ایسی ویران مقامات پر رات کو اکثر بندر وغیرہ پھرتے رہتے ہیں جن کی آواز سے یہ لوگ دوسروں کو ڈرا کر لطف اٹھاتے ہیں کریم واحدانیت کا متقید تھا اس نے مختلف دلیلیں پیش کر کے وسیم کو قائل کرنے کی کوشش کی لیکن اس کی رائے نہ بدلی ملکار یہ تیپ آیا کہ کل ہم لوگ بھی تجربے کے لئے اس پرانی جھومپڑی میں رات بسر کریں گے دوسرے دن شام کے قریب ہم لوگ قبرستان کی طرف روانہ ہوئے قبرستان شہن شاہے اکبر کے مقبرے سے میل بھر کے فاصلے پر تھا اور کسی زمانے میں اس سے بلکل ملحق ہوگا جھومپڑی کا درویش ابھی تک زندہ تھا اس سے ہمیں اس قبرستان کے متعلق بہت سی معلومات حاصل ہوئیں ہم نے اسے انعام دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ آج کی رات ہمیں اپنی کوٹھلی میں جگہ دے اور خود کسی دوسری جگہ رات بسر کرے سائن کی جانے کے بعد بھی کریم نے کوٹھلی صاف کی اور ایک طرف سفر ہمارے بستر لگا دیئے فیزان کا ناساس موسم تھا ہوا میں بیکلی اور فیزان میں ایک درد انگیز تھر تھراہٹ تھی رات کی سنسان تاریخی میں درفتوں کی برہنہ شاخوں سے رہ رکھ کر ایک ہوق سی اٹھتی دیئے گی روشنی کوٹھلی کی سیاہ دیواروں میں جذب ہو کر رہ گئی تھی ہم چپ چاپ دن سادھے ہوئے بستروں میں پڑے رہے آدھی رات کے قریب تمام دنیا بحر ظلمات میں غرقاب ہو رہی تھی کہ یکا یک ایک محیب آواز نے ہمیں خوف زدہ کر دیا ایسا معلوم ہوتا تھا فرشتہ اجل کے پھٹکارنے کی آواز ہے یہ دروغہ جہنم کے ان کوڑوں کی جو کسی گناہ گار روح پر برسائے جا رہے ہیں کریم اور مجھ پر خوف و حراستاری تھا مگر وسیم پر بجائے خوف کے تاجب کا انصر غالب تھا وہ جھٹ اٹھا اور ٹارچ ہاتھ میں لے کر باہر نکل گیا ہم نے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھا مگر اس کے پیچھے جانے کی جرت نہ ہو سکی تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور کونے سے کبریں کھودنے والی قدار لے کر دوبارہ باہر جانے لگا ہم نے بڑے اسرار سے روکا لیکن وہ زدی انسان راز کی تہہ تک پہنچنے پر طولہ ہوا تھا بے پروائی سے کہنے لگا میری فکر مت کرو میں لاشوں کی صحبت میں بیٹھنے کا عادی ہوں میں نے قدال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تاہم اس کام کے لئے یہ وقت موضوع نہیں صبح دیکھا جائے گا مگر وہ روکے نہ رکا آخر کریم بھی ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا اب وہ میرے لئے تنہا یہاں رہنا دشوار تھا خیر میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا ہوا خوفناک آواز کی سرسراہت کے ساتھ ناگوار گونج پیدا کر رہی تھی خوشک پتوں کی چڑمون کی صدا سے روحوں کے چلنے پھرنے کا گمان ہوتا تھا ایک ٹرنڈ موند درخت کے سوکھے تنے کی کوکھ میں سوئے گنجے سر والے گد روچنی پڑتے ہی لمبی لمبی گردنے باہر نکال کر ہمیں دیکھنے لگے ٹارچ کی جل ملاتی زو میں ہمارے سائے لمبے اور ڈراؤنے ہو رہے تھے سہمی ہوئے فضاء میں قبریں خوف سے سکڑتی ہوئی معلوم ہوتی تھی ہم محسوس کرنے لگے کہ مردے اپنی بے نور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ہمیں قبروں سے گھور رہے ہیں اور ابھی اپنے استغانی ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیں گے اس تکلیف دا خیال کے زیر اثر میں بارہا اپنے سائے سے ڈر کر اچھلنے لگتا مگر آفرین ہے وسیم پر وہ جانتا بھی نہ تھا کہ در کسی کو کہتے ہیں بے کھٹ کے قبروں کو رونتا ہوا ایک پرانی قبر پر جا کر کھڑا ہوا اس قبر کا تعویز جو کبھی پختا تھا پکے خربوزے کی طرح تڑک کر کے پھوٹ چکا تھا اس پر بے حد کا ہی اگی ہوئی تھی دائیں طرف ایک ہزار اسیدہ جھاڑی تھی جس کی سوکھی ہوئی لمبی لمبی ٹہنیاں قبر پر پھیلی ہوئی تھی سرہانے کی طرح پتھر کی سیل پر متوفی کا نام بغیرہ کندہ تھا جو زنگ کی کسرہ سے اس وقت نہ پڑھا گیا یہ آواز اسی قبر سے آ رہی تھی وسیمی سے کھوڑنے کی فکر کرنے لگا بہت جلد اسے محسوس ہوا یہ قبر جو بظاہر پھٹ کر شہد کے چھتے کی طرح کھوکلی ہو رہی ہے دراصل بہت مضبوط ہے وہ جھاری کی سوکھی شاخیں ہٹا کر قبر کا کوئی حصہ تلاش کرنے لگا یکا یک اس کا پاؤں جھاری کے قریب ایک گڑھے میں جا گیرا اسے ٹارچ سے دیکھا تو یہ ایک سراخ تھا وسیم اس سراخ کو سرگرمی سے کھوڑنے لگا قدال کی ذرہ پڑتے ہی وہ آواز جب دم بند ہو گئی مگر دھون کا پکہ وسیم اپنے کام میں مصروف رہا کریم ٹارچ لیے کھڑا تھا اور میں سراخ سے نکلتے ہوئی مٹی کو کامپتے ہوئے ہاتھوں سے پرے پھین کر جگہ کو صاف کر رہا تھا ایک گھنٹہ میں اس نے سین کے ذریعے قبر کی داہنی طرف اکھیڑ کر رکھ دی اور اس کے بعد پوری طاقہ سے تعویز کا خول اکھاڑ کر پرے دھکیل دیا اب قبر ہمارے سامنے بلکل کھولی پڑی تھی اف اس دردناک نظارے نے ہمارے دل ترپا دیے قبر میں لاج کے قریب ایک نزائدہ بچہ پڑا ہوا تھا قبر میں مردے کا تمام دسم مٹی ہو رہا تھا بچے کی شکل نہائیت مکروحہ تھی بیک تیار میرے موں سے چیخ نکلی اور کریم بھی بھوت بھوت کہہ کر پیچھے ہٹا لیکن وسیم نے بچے کو اپنے بازوں میں لے لیا اور کوٹھلی میں لے آیا دیئے کی مسلسل روشنی سے گھبرا کر بچہ رونے لگا اس کی بھیانک آواز کوٹھلی کی دھوندلی دیواروں سے ٹکرانے لگی میں اور کریم ایک کونے میں جاگ اسے اف یہ وہی آواز تھی جو قبر کی تہہ سے سنائی دیتی تھی اس آواز بھی اتنی کرختگی تھی کہ خدا کی پناہ بوکھلا گیا تاہم فورا ہی حواز درست کر کے بولا ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں اسے کچھ غیزہ دینی چاہیے یہ کہتے ہوئے وہ تاکچے میں رکھے ہوئے مٹی کے ٹوٹے پھوٹے برتنوں میں کوئی کھانے کی چیز تلاش کرنے لگا آخر ایک برتن میں اسے تھوڑا سا گھی مل گیا جو اس نے بچے کو چٹایا اور بچے نے رونا بند کر دیا ہم نے رات آنکھوں میں کاٹ دی صبح سائن کے آنے سے بیشتر ہی میں اور کریم قبرستان میں گئے اور رات کی کھو دی ہوئی قبر کے تعویز کا خول بدر سور قبر پر رکھ کر سیندھ کو اس مٹی سے بھر دیا جو رات کو وہاں سے نکالی گئی تھی سرہانے کی طرف لگی ہوئے سلسے متوفہ کا نام وغیرہ پڑھنا چاہا لیکن حروف زنگ کی تہوں سے بلکل مدوم ہو چکے تھے میں نے رمال پانی میں بھگو کر ان پر رگڑا آخر بڑی مشکل سے شمس نصہ پڑھا گیا باقی حروف نہ پڑھے جاتے تھے جب ہم لوگ واپس کوٹلی میں آئے تو وسیم بولا ہمیں سائن کے آنے سے بیشتر ہی یہاں سے چلے جانا چاہیے سائن کو اس بچے کی برامدگی سے مطلع کرنا اچھا نہیں میں نے کہا چھپانے سے کیا فائدہ وہ بولا اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو یہ بات مشہور ہو جائے گی اور تمام دنیا اسے دیکھنے کیلئے ٹوٹ پڑے گی اس طرح یہ بچہ مر جائے گا میں نے کہا اس بچے کا پالنا خطرے سے خالی نہیں وہ بولا کیوں کیا تم نے بڑی بڑیوں سے بچپن میں کبھی نہیں سنا کہ کئی لوگوں کو قبری سانس سے ایسے ہی بچے دستیاب ہوئے جو حاملہ عورتوں کی میتوں نے قبروں میں جنے تھے میں نے کہا یہ تو محض روایتیں ہوا کرتی ہیں بھلے ایسی باتوں پر کون جقین کر سکتا ہے وسیم نے کہا لیکن ایسی صورت میں جبکہ یہ روایت سامنے عملی جامعہ پہن چکی ہے خامخواہ قائل ہونا پڑتا ہے ایک ڈاکٹر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر میں لا جواب ہو گیا اس کے بعد وسیم بچے کو لے کر باہر نکل گیا اور ہم سائن کے آنے تک وہیں ٹھہرے رہے وسیم نے اس بچے کا پالنا جتنا آسان سمجھ رکھا تھا اتنی ہی دشواریاں پیش آئیں وہ بچہ کریم کے سپرد کیا گیا مگر وہ بھی ذمہ داری کو نہ نبھا سکا آخر کار اسے ایک بے اولاد بیوہ کی گود میں دے دیا گیا اس بچے کا نام سفدر رکھا گیا اس کے کفیل ہم لوگ تھے اور اس غریب بیوہ کی نگرانے میں پرورش پاتا رہا چند ماہ کے اندر بچے کی شکل اتنی تبدیل ہو گئے کہ پہچانا نہ جاتا تھا اس کے پچکے ہوئے گالوں نے گوشت سے پور ہو کر حسین بنا دیا اس پر ازاد بچے کی لمبی لمبی اور بڑی آنکھیں خاص طور پر خوبصورت اور چمکیلی تھی مجھے اور کریم کو بنسبت وسیم کے اس بچے سے زیادہ انس ہو گیا یہ بچہ حیرت انگیز سور پر نشن و ماں پا رہا تھا بچے کے دماغ پدائشی نقص تھا دو برس کا ہوا تو غریب بیوہ کو شکایت رہنے لگی کہ بچہ نہایت تند مزاج ہے جس گلاس سے وہ پانی پی لے وہ اس میں خود پانی نہیں پیتا اور اسے اپنے برابر بیٹھنے نہیں دیتا چار سال کا ہوا تھا کہ وہ بیوہ فوت ہو گئی اب اسے دوبارہ کریم کے پاس لائے گیا گھر لانے پر ہمیں اس کی آدات و اتوار کا صحیح اندازہ ہو گیا جس طرح اس کی ہستی پور اسرار تھی اسی طرح اس کے آدات و اتوار بھی نرالے تھے وہ بھڑکیلے کپڑوں کا شائق اور اتریات کا عاشق تھا جب تک دسترخان پر بھرپور کھانا نہ ہو وہ خوش نہ ہوتا تھا وہ قدرتاً شائر اور حاضر جواب تھا اس بارہ سال کی عمر میں بھی اس کی طبیعت میں خیاضی تھی جب کبھی بھنگی اسے سلام کرتا تو اسے گھر کی چیزیں اٹھا کر انعام میں دے دیتا اس کی یہ رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہم اسے سفدر جنگ کہنے لگے یا یہ کہہ دینا ضروری ہے کہ سفدر کو ہم نے اس کے پور اسرار حالات سے بلکل نہ واقف رکھا تھا اور اسے اس کے متعلق کسی قسم کا ذکر نہ کرتے تھے انہی ایام میں ایک رات کریم میرے پاس بھوک لائے ہوا آیا اور گھبرائی آواز میں کہنے لگا آقا سفدر کوئی کوئی آرزہ ہو گیا ہے میں گھبرات میں ننگے پاؤں دوڑتا ہوا سفدر کے کمرے میں گیا سفدر کی حالت خراب تھی وہ پاگلوں کی طرح کمرے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ نہایت تیزی سے گھوم رہا تھا میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر یکا یک کریم کی چیخ سن کر رک گیا کریم نے کامتے ہوئے ہاتھوں سے دیوار کی طرف اشارہ کیا اوف دیوار پر سفدر کے دو سائے پڑھ رہے تھے دیر تک اس کی یہی حالت رہی پھر یک دم ایک سائے غائب ہو گیا اور سفدر بھی ہوش ہو کر گر پڑا صبح میں نے وسیم سے جا کر اس واقعے کا ذکر کیا اور اسے بھی بڑا تاجب ہوا ہم کئی دن سے اس واقعے پر غور کرتے رہے لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے یہ واقعہ ہفتے کی رات کا تھا دوسری ہفتے کو دفتن اس کی طبیعت پھر بگڑ گئی اس کے سائے دو ہو گئے اور وہ کمرے میں گھومنے لگا اس کے بعد سفدر کی ہر ہفتے کی رات یہی حالت ہو جانے لگی ہم نے بتھیرے علاج معالجے کرائے عالموں کی درف رجوع کیا دم جھاڑے ٹونے وغیرہ کیے لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا ایک دن وسیم میرے پاس آیا اس نے مجھے عجیب خبر سنائی وہ کہنے لگا کہ شہر کے مشہور رئیس بندرہ بین کو آسیب ہو گیا ہے ہر ہفتے کی رات کو اس کے دو سائے ہو جاتے ہیں اور وہ پاگل پن میں لکڑے کے سندوق سے ٹکرے مار مار کر بھی ہوش ہو جاتا ہے اس خبر نے مجھے مزید حیرت میں ڈال دیا ہم دونوں اسی دن دیوان ساکھ کے گھر پہنچے